Hello Guys, Assalamu alaikum, Well again I'd like to welcome you on the part 4 of Adobe Illustrator course. Well, آج میں آپ کو different چھوٹے چھوٹے ٹولز بتاؤں گا جو کہ mostly Adobe Illustrator میں use ہوتے ہیں. Well, basically most of them ان میں سے کافی ایسے ہیں جو کہ زیادہ تر ہماری designing purposes کے لیے use نہیں ہوتے. ان میں سے کافی ایسے ٹولز ہوں گے جو بہت ہی important ہے. For example, type tool ہو گیا. یہ سب چیزیں ٹولز بہت زیادہ ہر تک use ہوتے ہیں. تو شروع کرتے سب سے بہلے میں بتاتا چلوں کہ type tool کیا ہوتا ہے. Type tool basically font typing tool ہے. For example, میں یہاں اپنے نام لکھتا ہوں. اپنی website کا لکھ لیتے ہیں. Okay, اگر آپ اس کا size increase یا decrease کرنا چاہتے ہیں تو simple method یہ ہے کہ keyboard سے Ctrl Shift press کریں اور یہاں پر جو کونے میں آپ کو boxes نہ رہ رہے ان کو mouse رکھ کے drag یا drag down یا up کریں گے تو اس کا size increase اور decrease ہونا شروع ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر اوپر کریکٹر دیکھ سکتے ہیں لکھاوا اس پر click کریں گے تو یہاں پر کچھ function آ جائیں گے جس کے ذریعے آپ text کی size وغیرہ سب چیزیں change کر سکتے ہیں. For example, پہلا head جو ہے یہاں پر آپ کوئی بھی font change کر سکتے ہیں by moving up and down from the keyboard. اور جو second head ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے features جائیں. For example, کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ companies font provide کرتے ہیں تو اس کے ساتھ features provide کرتے ہیں. Like italic کر سکتے ہیں آپ اس کو bold کر سکتے ہیں. Extra bold کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں font کے اندر ہی شامل ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ character کے size اور اس کو spacing کر سکتے ہیں. تو یہ کافی چیزیں حد تک آپ جب logo ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ use ہوتی ہیں. اگلا ٹول کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں آپ line draw کر سکتے ہیں. Arc tool ہے, spiral tool ہے. Well basically these tools are really not helpful in the beginning. But یہ کچھ ایسی tool ہے جو آپ کو graphs وغیرہ بنانے میں وضعت کر سکتے ہیں. Next tool جو ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ rectangle tool ہے, round tool ہے. اور یہ basic shapes tool کہہ سکتے ہیں آپ. ان کے ذریعے آپ shapes بنا سکتے ہیں. For example, میں round بنانا چاہتا ہوں تو میں easily round بنا سکتا ہوں. اس کو color blue ہے تو اس کا color change ہو جائے گا. Simple is that. But there is one tool which I like to share about it which is flare tool. آپ flare tool کو select کریں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ round میں نے select کیا ہے. اب جب اس کے بیچ پہ آپ mouse کو click کر کے drag کریں گے. تو اس میں ایک flare type یعنی ایک چمک type چیز ہونے لگ جائے گی. یہ چیز کبھی بھی آپ designing logo designing وغیرہ میں use نہ کریں. For example, اگر آپ کو 3D image وغیرہ بنا رہے ہیں. تو this tool is the most useful tool you can use. but اگر آپ لوگ on-line web designing یا printing کے لئے کوئی کام بنا رہے ہیں. تو avoid using flare tool. The next tool is paint brush tool. Paint brush tool is جیسے کے نام سے آپ اس کے ذریعے paint بنا سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے tracing کر سکتے ہیں. For example, اگر آپ کے پاس کوئی tablet موجود ہے. آپ اس کے ذریعے کوئی چیز draw کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. So these are the tools which are really useful. آپ ان tools کے ذریعے کچھ بھی draw کر سکتے ہیں. But make sure کہ آپ کے پاس کوئی ایسا instrument موجود ہو. جس کے ذریعے آپ سے smooth drawing ہو سکے. The next tool is pencil tool. Pencil tool کا بھی same مقصد ہے. آپ pencil کے ذریعے آپ کچھ بناتے ہیں. اب دیکھیں جب میں pencil کے ذریعے بنا رہا ہوں تو یہاں پر کچھ anchor point بن رہے ہیں. جس کے ذریعے میں آپ کہیں میرے بھی move کر سکتا ہوں. Well basically pencil tool زیادہ حد تک یوں نہیں ہوتا. میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ جب آپ کے پاس graphic tablets موجود ہوں گے تو یہ چیزیں بہت easy ہوں گی آپ کے لئے use کرنا. اس کے ساتھ آپ کے پاس block tool ہوتا ہے جو بھی similar ہے ایک paint brush tool کے لئے اور کافی حد تک use ہو سکتا ہے. اس کے پاس ہمارے پاس rubber موجود ہو جاتی ہے. rubber ہے جس کے ذریعے آپ کوئی چیز مٹانا چاہیں کوئی چیز آج خسائی نہیں لگ رہی تو آپ اس کو فوراں مٹا سکتے ہیں. یہ دیکھیں تو these are the kind of things. These are the basic tool which you can use on Adobe Illustrator but میری خیال سے ان میں سے کافی حد تک tools use نہیں ہوتے ان designing unless کہ آپ cartoon designer ہیں یا پھر آپ بہت ہی اچھے design کر سکتے ہیں چیزیں تو یہ چیزیں تب ہی use کر سکتے ہیں جب آپ لوگ tracing کر رہے ہوتے ہیں For example اگر میں نے کوئی cartoon sketch کیا ہے اور اس کو میں ویکٹر میں convert کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ tool سب سے زیادہ use ہوتے ہیں سو hope you enjoy knowing the basic tools of it next time we will go something advanced and i am sure کہ میرے خیال سے ہم ہمیں start کرنا چاہیے proper designing طرف آنا چاہیے اب میں آپ کو جو ہے windows سے کچھ tools بتاؤں گا جو کہ میرے لئے بہت important make sure you should also have on your lobby listed on the right hand so basically یہ جو tools ہیں right hand side ان کے بارے میں میں بتاؤں گا اور یہاں کے جو tools ہیں یہ آپ کو ساتھ ساتھ designing کے بارے میں پتہ لگتے رہیں گے so hope you enjoy this tutorial we'll meet you next time hope you are liking the kudu tutorials if you haven't learned or you haven't found anything useful in my tutorial please mention on comment below because یہ آپ لوگ کے لئے کر رہا ہوں اگر آپ لوگ review یا feedback نہیں دیں گے تو thank you very much guys keep visiting on my blog and see you in the next tutorial